السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نمدوہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین والسامین قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی جن میں سے ایک نشانی اور ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہر ہوگا آج کے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا امام مہدی کا نصب کیا ہوگا وہ کس خاندان سے تعلق رکھیں گے اور وہ کب ظاہر ہوں گے اس دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے محترم سامین وناظرین احادیث سیحہ کے مطابق ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی کا نام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موافق ہوگا اور امام مہدی کے والد گرامی کا نام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے مطابق ہوگا اس تعلق سے حدیث سنن ابی دعوت کتاب المہدی حدیث مبر فور ٹو ایٹ ٹو کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے ہی خاندان میں سے میرے ہی ہمنام ایک شخص پیدا نہ ہو اور اس کے والد گرامی کا نام میرے والد گرامی کے مطابق ہوگا امام مہدی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے آپ کا سلسلے نصب حضرت فاطمہ بنت رسول سے ملے گا یعنی آپ امام مہدی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے ہوں گے اس تعلق سے حدیث ابو دعود کتاب المہدی حدیث نمبر فورٹو ایٹ فور کے اندر حضرت ام سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی میرے خاندان سے ہوں گے امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو دعود کے اندر موجود ہے جن کے صاحب رشد ہونے کی شہادت جن کے صاحب رشد ہونے کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہو اور جن کو مہدی کے لقب صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملقب فرمایا ہو پھر اس کی صیرت کا کیا کہنا اس کے اخلاق کیا کہنا اور اس کے کردار کا کیا کہنا اس کے کریکٹر کیا کیا کہنا اس کے حسن سیرت کیا کیا کہنا اس تعلق سے احادیث کے اندر جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی عادات میں اخلاق میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے آپ کتاب و سنت پر عمل کریں گے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے امام مہدی معاشرے سے سماج سے ودات کو اور خرفات کو جڑ سے اکھار پھیکیں گے اسی طرح سے امام مہدی اتباع ایک کتاب و سنت میں بے مثل ہوں گے شجاعت میں اور بہادری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ کی عدالت سے اور آپ کی عدل سے آپ کے انصاب سے دنیا والے بھی راضی ہوں گے اور آسمان والے بھی خوش ہوں گے مستدرک حاکم وغرہ میں مروی روایت کے اندر وارد ہے کہ جس وقت امت مسلمان کو اس کی اپنی کتاحیوں کے سبب زبردست مشکلات کا سامنا ہوگا امت مسلمان کو اس کی اپنی کمیوں کے سبب زبردست مسائب کا سامنا ہوگا اور اسی طرح سے دشمنان اسلام کی ہماجہتی رشادوانیاں دشمنان اسلام کی ہماجہتی ستمرانیاں اروج پر ہوں گی مسلمانوں کو کوئی بھی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی ہوگی اور ایسے حالات میں گویا کہ مسلمان کسی مرد مومن کا منتظر ہوں گے اسی درمیان میں اور انہی حالات میں ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا مدینہ کی اندر جب خلیفہ کا انتقال ہوگا حدیث کے الفاظ خلیفہ کے موت کے وقت مسلمانوں میں اختلاف ہوگا کہ اب اس کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے اب اس کے بعد کس کو امیر مقرر کیا جائے اسی زمانے میں محمد بن عبداللہ مدینہ کی اندر ہوں گے یہ محمد بن عبداللہ لوگوں کی نظروں میں سب سے افضل ہوں گے سب سے برطر ہوں گے سب سے عالی ہوں گے سربراہی کے اہل ہوں گے لیکن یہ امارت اور خلافت کا بوجھ اٹھانے سے بچنے کے لئے یہ مدینہ المنورہ سے چل کر کے مقت المکرمہ چلے جائیں گے لیکن لوگ انہی کو تلاش کریں گے کیونکہ یہ سربراہی کے اہل ہوں گے یہ بہت ہی متقی ہوں گے پرہزگار ہوں گے لوگ انہیں بلاخر تلاش کر لیں گے اور تلاش کرنے کے بعد لوگ ان سے کہیں گے کہ ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پہلے انکار کریں گے لوگ اسرار کریں گے بلاخر وہ راضی ہو جائیں گے اور مسلمان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یہ بیعت حضر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی بیعت کی خبر مشہور ہونے کے بعد پور دنیا کے مسلمان خاص کر کے مدینہ المنورہ کی فوجیں مقت المکرمہ چلی آئیں گی اسی طرح سے ملک شام ملک عراق یمن اور دگر جگہوں کے مسلحین اور علیاء اکرام آپ کی صحبت اختیار کر لیں گے اور اسی طرح سے عرب کے بپناہ لوگ آپ کی فوج میں شامل ہو جائیں گے گویا کہ آپ کی خلافت خلافت راشدہ ہوگی آپ کی خلافت خلافت اللہ منحاج نبوہ ہوگی اور آپ بالکل کتاب و سنت کو اس دنیا کے اندر نافذ کریں گے اور معاشرے سے سماج سے بدعات کو اور خرفات کو جرس اکھار پھیکیں گے بیعت کے بعد سب سے پہلے امام مہدی کو اپنوں کی مخالفت کا سامنا ہوگا بیعت کے بعد سب سے پہلے امام مہدی کو اپنوں کی مزاہمت کا سامنا ہوگا اس تعلق سے حدیث ابودعوت کتاب المہدی حدیث نمبر فوق 286 کے اندر حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمیا کہ جب مسلمان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے مکت المکرمہ کی اندر تو ملک شام سے امام مہدی سے جنگ کرنے کے لئے امام مہدی کی فوج سے جنگ کرنے کے لئے شام سے ایک لشکر چلے گا جس لشکر کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُخْصَفُ بِهِم بِالْبَیْدَا بَيْنَ الْمَكَّةَ وَالْمَدِيمَنَةَ اللہ کے نبی اور مدینہ کے درمیان مقام بیعدہ میں دھسا دیا جائے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو دعوت کتاب المہدی حدیث نمبر فوڈ ٹو ایٹ سکس کے اندر موجود ہے اس کے بعد ایک شخص جو قرشی ہوگا اور جس کا ننہیال بنو قلب ہوگا وہ بنو قلب کے لوگوں کو امام مہدی کے خلاف بھرکائے گا اور امام مہدی سے جنگ کرنے کے لئے وہ نکلے گا تو امام مہدی اپنی فوج کو بنو قلب کی طرف روانہ کریں گے جو فوج بنو قلب پر غالب آئے گی اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ میں آئے گا جس مال غنیمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنیمت قلب نامرادی ہے اس شخص کے لئے جو بنی قلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو یہ روایت کی طائد صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر سیون ٹو فور زیرو میں مروی حدیث سے ہوتی ہے اور صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر سیون ٹو سیون ایٹ میں مروی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور دیگر چند صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رومی اہل روم امام مہدی اور ان کی جمعیت کا حال سن کر کے بخلا جائیں گے چاروں طرف سے وہ فوج کو جمع کریں گے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے اور وہ شام کی جانب روانہ ہوں گے رومی شام کی جانب آگے بڑھیں گے ادھر امام مہدی کو پتا چلے گا جو مدینہ کے اندر ہوں گے تو امام مہدی مدینہ سے فوج کو لے کر کے ملک شام کی جانب روانہ ہوں گے ابھی امام مہدی دمش کے قریب پہنچے ہی ہوں گے کہ رومیوں سے آمنہ شامنہ ہو جائے گا اس وقت مسلمانوں کی جماعت میں تین گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَنْحَزِمُوا صُولُسٌ ایک جماعت دشمنوں کے خوف سے بھاگ جائے گی جس بھاگنے والی جماعت کے بارے میں جس راہ فرار اختیار کرنے والی جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَتُبُوا اللَّهُ عَلَهِمْ عَبَدَ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی توبہ کو پھر کبھی قبول نہیں کرے گا اور ایک تیہائی فوج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُقْتَلُوا صُلُسُهُمْ ایک تیہائی فوج شہید کر دی جائے گی ایک تیہائی فوج بھاگ جائے گی دشمنوں کے خوف سے اور ایک تیہائی فوج شہید کر دی جائیں گے جن شہدہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الشہداء انداللہ سب سے افضل شہداء ہوں گے اور ایک تہائی فوج کے بارے میں ایک تہائی جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْتَتِهُ السُّلُسْ ایک تہائی فوج کو رب العالمین نمائی فتح عطا فرمائے گا کمیاب وہ فوج ہو جائے گی اور ادھر سلیوی دسمن بے سرو سمان ہو کر کے شکست خردہ ہو کر کے نہائیت ہی زلت کے ساتھ وہ بھاگے گا اور مسلمان ان لوگوں کا تاقب کریں گے اور پیچھا کریں گے اور بہت سارے سلیویوں کو جہنم رسید کریں گے الغرض اس مہم کا دائرہ اور فتحات کا سلسلہ بہت ہی وسیع ہوگا یورپ تک وسیع ہوگا قسطنطنیہ تک وسیع ہوگا ترحقیقت یہ سلیوی جنگ آخری سلیوی جنگ ہوگی جس میں یہودیوں کو سلیویوں کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا کہ وہ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے اور اس وقت امام مہدی اپنی فوج کو اور مجاہدین کو انعام اور اکرام سے نواز رہے ہوں گے اور مجاہدین نے اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت پر لٹکا دیا ہوگا قد علقو سیوفہم بسیتون اپنے سیوف کو اپنے تلواروں کو زیتون کے درخت پر لٹکا دیا ہوگا اسی اثنہ میں شیطان آواز لگائے گا اِسَّا حَفِهِمُ الشَّيْتَان اِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَحْلِكُمْ شیطان آواز لگائے گا ندہ لگائے گا کہ تمہارے گھروں میں تمہارے اہل و اعیال میں دجال آ چکا ہے لیکن تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ یہ غلط خبر گردش کر رہی ہے چنانچہ امام مہدی اپنے کام میں پھر مصروف ہو جائیں گے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ واقعی دجال کا خروج ہو جائے گا دجال کے تفصیلی حالات اس کی فتنہ سمانیاں اور فتنہ انگیزیاں حدیث کی کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں ابھی صرف اتنا جان لیجئے کہ دجال اکبر نسلن یہودی ہوگا وہ کانہ ہوگا اس کی پریشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن اپنے ایمان کی فراست سے اس کو پڑھ لے گا اور اپنے آپ کو دجال کے دجل سے اپنے آپ کو دجال کے فریب سے محفوظ رکھے گا یہ دجال اکبر ابتدان شام اور ایراک کے درمیان کسی علاقے سے ظاہر ہوگا پھر یہ اسفحان چلا جائے گا وہاں پر جا کر کے خدائی کا دعویٰ کرے گا اور مختلف شعبتیں دکھلا کر کے لوگوں کو اپنی جانی متوجہ کرے گا لیکن جو مسلمان ہوں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کبھی بھی دجال کے دجل میں نہیں آئیں گے البتہ یہود و نصارہ ان کو اپنا گائیڈ مانتے ہوئے ان کو اپنا رہبر مانتے ہوئے اس کے پیروکار ہو جائیں گے اور یہ دجال پوری دنیا کا گرش کرے گا سوائے چار مقامات کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد حدیث نمبر 683 کے اندر روایت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار مقامات میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کا تذکرہ فرمایا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کا تذکرہ فرمایا تور کا تذکرہ فرمایا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا تذکرہ فرمایا کہ ان چار مقامات میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا دجال برق اور افتاری کے ساتھ فتنہ اور فساد کو فیلاتا ہوا گمراہی کو فیلاتا ہوا دمشق کی جانب آگے بڑھے گا جہاں پر مسلمان اپنے امام کی اقتداء میں اپنے امام کی اقتداء میں جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور مسلمان انہی حالات میں ایک دن فجر کی نماز کے لیے دمشق کی جامعہ مزید میں حاضر ہوں گے اور اقامت کہی جاری ہوگی امام مہدی مسلح امامت پہ پہنچ چکے ہوں گے کہ ایک منظر سب کو اپنی جانی متوجہ کرے گا ایک آواز سب کو اپنی جانی متوجہ کرے گا لوگ نظریں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایک سفید بادل چھایا ہوا نظر آئے گا پھر یہ مشاہدہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو حسین اور خوبصورت چادر میں لپٹے ہوئے فرشتوں کے بازوں پر سہارہ دیئے ہوئے وہ آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں اور فرشت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مزید کے منارے شرک پر اتار کر کے واپس چلے جائیں گے ادھر امام مہدی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب آ رہے ہیں تو امام مہدی مسلح امامت سے پیچھے ہٹنے لگیں گے تو یہ دیکھ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ دیں گے اور فرمائیں گے تقدم فصلی فإن حلقہ اقیمت آپ آگے بڑھئے اس لیے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے چنانچہ امام مہدی کی اقتدام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز قائم کریں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس دنیا کے اندر نبی بن کر کے نہیں اتریں گے بلکہ امتی بن کر کے اتریں گے اور امام مہدی کی اقتدام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز قائم کریں گے فضلی کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اپنی فوج کو لے کر کے دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی دجال بھاگنا شروع کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اپنی فوج کو لے کر دجال اور دجالیوں کا تاقب کریں گے اور مقام لدھ میں مقابل پائیں گے مقام لدھ مقبوضہ اسرائیل میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر ابھی بہت بڑا ائرپورٹ بنا ہوا ہے وہاں پر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے اور جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے دجل کا خاتمہ بلکل قریب ہے صلی اللہ علیہ السلام دجال کو وہاں پر قتل کریں گے مقام لدھ میں اور پھر اس کے بعد تمام دجالیوں کو قتل کریں گے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی پیشنگوئی کہ دجال کا خروج ہوگا امام مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ان تمام علامتوں پر اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے علامتیں اور لشانیاں بتلائی ہیں ہم تمام مسلمانوں کو ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وآلہی وصحبی اجمعین موسیقی